بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دوستو اسلام علیکم میں عبید کرتا ہوں سکسسٹوئی کے ساتھ ایک اور صاحب ہمارے رپس آئے ہیں سمائل دیکھ رہوں گے کہ فیس پہ آپ کافی خوش ہیں ہم بھی خوش ہیں اس دن دلی بیس پہ لگ رہے ہیں بگو بجے کی بات بتاؤں کل دو کلائنٹ ڈائنگ کی ویجا لگے ہیں کینیڈا کے فور دو فرس ٹائم میں نے کہا یار انٹریو دینے دو یار انہوں خود ہم انٹریو دنے چاہتے ہیں ہوا نہیں کبھی ہم نے کہا یا سکسٹوئی اتنی ہو چکی ہیں کہ اب ہم بھی نا مطلب کہتے ہیں سٹوری یہ ہے جی کہ دو ہزار بیس اکٹوبر میں اپلائی ہوا تھا ویڈاؤڈ ڈاکومنٹ ہے فریش پاسپورٹ ہے وہ سٹوری خود سنائیں گے میں پھر صاحب کو اس کا خلاصہ بتا دوں کوورٹ ادن میں اپلائی ہوا اور کوورٹ کے بعد دو ہزار اکیس سپتمبر میں کیننگ گاورمنٹ نے ایک پریس سیلیس جاری کی جس میں کہا گیا کہ جنگوں لوگوں نے دو ہزار اکیس سپتمبر سے پہلے اپلائی کیا تھا ورک ویزر سٹڈی وہ اپنے کیس بھول جائیں یا اوے ڈراؤ کروائیں یا نیا کیس جو ہے وہ پٹک کریں یا پھر اپنی قسمت کا ویڈ کریں ہم نے ایک ویڈیو لگائی ان میں کچھ لوگوں نے اوے ڈراؤ کروایا اور ری اپلائی کروایا کچھ تنگا نہیں سر ہم چھوڑ گئے ہم امریک کیس جیسے ہے پڑھا رہے اللہ مالک ہے تو ان میں سے ریحان بڑھ بھی ایک ہیں جنہیں ویڈراؤ نہیں کروایا نا ری اپلائی کروایا اور اللہ فارق ارم کیا کہ ان کو پاسپورٹ ریکویسٹ کب آئی آپ کو اپریل میں سترہ اپریل سترہ اپریل کو ان کو پاسپورٹ ریکویسٹ آئی وہ آپ جیسے کیسے ہم ویڈیو پر دیکھ رہے ہوں گے سکین شورٹ سکین پر ان کو ریکویسٹ آئی یہ بڑے خوش ہوئے انہوں نے بھی کانٹیک کیا پھر انہوں نے جا کے پاسپورٹ ریکویسٹ سبمیٹ کروایا جری فرے اسلام آئی جیان سب کیسے ہیں یہاں اللہ کا شکریہ سر سبھی پاسپورٹ رکھائیں لوگوں پہلے یہ فریش بھی ہے یہ کچھ لگے بھی اسکر اندر یہ فریش پاسپورٹ ہے جی میرا میں 2020 میں آیا تھا سر سمیر کے پاس اور میں نے ان کو جو انا فیس بک پہ فالو دیا تھا تو فالو کرنے کے بعد آج میں دوسری بار آپ کے پاس آئے ہوں اور اس چم کے بعد ہمارے دوسری ملکہ آ تھا دیکھیں ان کی ان کی ان کی بابتداد ضرور دوں گا کہ ان کو پتہ ہے جب کیس سمیٹ ہو گیا ہم ہمارے ہاتھ پاؤں کر جاتے ہیں ہم بیسی نے رسپونس کرنا ہے دیل سال بعد آج ماری ملکات ہو گئی ہے جب کیس سمیٹ ہو گیا تو پھر اس کے بعد ان کا کام ہتم ہے پھر میل آتی ہے جو بھی ہے وہ بیسی کا کام ہے بلکل ایسی ہے بلکہ آپ بھول گیا ہوں گے میں خواہد سے کیا میں بھول گیا سچی بات میں بھول گیا تو میرا جو ہے ابھی کچھ دن پہلے میل ہے میں نے ان پر کہا کہ آپ میرا جی سی کی ایک کون چاہ کریں پھر انہوں نے کہا جی آپ تاویزہ ہو گیا میں نے وہ اپروفل لیٹر بھی ہے تو آج میرا الحمدلیلہ پاس بورڈ آگیا اور تین سال کا فرائی پاس بورڈ ہے میرا لنگا ماشاءاللہ آپ نے کبھی ٹیول پائیڈ نہیں کیا یہاں سے سر کبھی نہیں میں پہلی باری کروں گا آپ کروں گا اضایت دے آگے جانے کے دخلی ادھا فرمائیں یہ بتائیں کہ ٹونٹی ٹونٹی ماہ تھے آپ تو کچھ ڈاکومنٹ تھے آپ کے پاس ہی اور ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ وہ ڈن بیس ہے یہ لوگ نہیں کرتے ڈن بیس پہ یہ کرتے ہیں جی اور جو ڈن بیس پہ کرتے ہیں وہ ٹوٹلی فراڈ سر ڈن بیس پہ ہم لوگوں سمجھا تھک گئے ہیں کہ ڈن بیس کا نقصان آپ کو زیادہ ہے ایجنٹ کو نہیں ہے ایجنٹ کہتا ہے تیس لاکھ اس کے مائن میں پانچ لاکھ لے کر آگے تیس لاکھ میں دینے کو تیار ہوں آپ تیس لاکھ میں یہ ڈیل کے بعد دینے کو تیار ہوں مجھے بیزا چاہیے سٹکر جنویل چاہیے پیگ نہیں چاہیے میں تیس دوں ہوں وہ تو کسی کے پاس تیار نہیں ہے بیزا تو بیس ہی نے دینے ہو مجھے یہ بتائیں جب آپ اپنے فیس بک میں دیکھا تو آپ نے ہمارے بارے میں کیا سوچا کیا ریسرچ کیا ہمارے بارے میں ٹوٹلی ٹوٹلی کے اندر میں نے ریسرچ کی تھی تا بہت کم تھے بیزا ریشو کینیڈا کے تو اب تو دھڑا دھڑا آ رہے اللہ باگا ہمیں کامیاب کریں اور یہ بتائیں کہ آپ کیا پلان کیا کینیڈا میں آپ کے سر ابھی تو میں نے ویزٹ کر رہا اور انشاءاللہ اس کے بعد میں نے اپنا ویزا جو ہے اور فیملی بھی کہتے ہیں فیملی بھی جو رہی کر رہے ہیں صحیح ہوگی یہ بتائیں کہ جو ہم نے فائل لیڈی کی تھی آپ کو دکھائی کی تھی جی جی وہ فائل ریڈی ہوئی تھی اور فائل مجھے آپ نے دی تھی اور جی سی کی اکونٹ بھی دیا آپ نے فائل چک کی خود اس میں مسئلہ مسائل کچھ بھی نہیں آج بھی میرے پاس پڑے ہوئے وہ ڈاکومنٹ پڑے ہیں جی سی کی اکونٹ بھی پڑا ہوئے ماشاءاللہ سب کچھ پڑا ہوئے آپ یہ جو لوگ ڈاکومنٹ نہیں دیتے اپنے کلائنٹس کو ان کے وارے بھی کیا کہیں گے سر وہ تو ایسا ہی ہوتا ہے جیسے میں کہوں جی ٹھیک ہے جی آپ کا سامنٹ ہو گیا پتا نہیں ہے جو آپ کی طرح دنیا میں بیٹھے ہوئے ریال وہ اگر میں رات کے بارہ مجھے بھی آپ کو میسیج کرو آپ مجھے صبح کہیں گے کہ یہ آپ کے ڈاکومنٹ بلکہ ایسا ہی ہے جو ریال جو فیک ہوتے ہیں وہ تو کبھی آپ کو دکھائی نہیں دیں گے یہی بات ہم ہمیشہ کہتے ہیں جن سے بھی کام کروائیں اسے پیپر مانگیں اس کی پیپر کے فائدہ کیا ہوتا ہے لیٹس اپوز آپ نے لیٹس ان سے بزنگ ہو گئے ہیں آپ کہیں اور اپلائی کرنا ہے اب یہ مت سمجھیں کہ آپ یہ مت بھولیں آپ کی ڈاکومنٹ سبمیٹڈ ہیں آپ کا ریکارڈ چلا گیا ہے وہ ریکارڈ ہے بسی کے پاس کیا ہے جتے آپ کوپیز نہیں دیں گے یہ نیا کیس ایڈی نہیں ہوگا یہ میرا مشورہ آپ لوگوں کو یہاں بھائی یہ بتائیں سننے والوں کیا کہیں گے آپ جو نے ویزا پلائی کیا ہوئے کرنا ہے ستار میں یہی کہوں گا سننے والوں کو کہ جہاں سے بھی کریں لیکن لیگل بندے سے کریں ڈن بیسٹے نہ کریں اور باقی جو ہے وہ آپ کا حق ہے کہ جو بھی آپ پیمنٹ انہیں دیتے ہیں ان سے آپ اپنا پروف لیں ڈاکومنٹس لیں پر آپ پر خود جا کر بائیومیٹرک کروائیں یہ نہیں ہے کہ ایجنڈ نے سارا کام کرنا ہے ایجنڈ نے آپ کی فائل تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے ایجنڈ کے کردار نہیں کلسلنٹ کے کردار نہیں مجھے بتائیں آپ نے ہوں پچاس ایک لاکھ دیا ہم نے کوئی آپ نے نہیں سر میں نے اس ٹیم دیا تھا ایک لاکھ پچاس اس ٹیم کووری عباد میں سب کچھ ہم نے دیتا ہوں ماشاءاللہ سر سر اینڈ پہ جو لوگ کہنا جانا چاہتے ہیں آپ انکلچ کیسے کریں گے سر میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی لاہور کریچی سے بھی ہے تو وہ میں یہی کہوں گا کہ نائل والوں کے پاس آئیں بینہ اپنا ٹیم ویسٹ کی جوڑ ہو گیا میں آپ کو بتا دوں ریحان بٹ نے کمنٹ بھی کیا تھا بہت لوگ کمنٹ کم کمنٹ کرتے ہیں وہ پرسلی مجھ سے پوچھ رہے تھے اور میں نے لوگوں کو کہا کہ آپ ان کے پاس آپ لوگ پرسلی مجھے فعل کر دیں گے آپ لوگ پرسلی مجھے فعل کر دیں گے آپ لیکن میں ڈیلیٹ کر دیں گے وہ سوچ ہے وہ پتا کہ سوال کرتے ہیں میں کہتا ہوں جی ان سے پوچھیں وہ مجھ سے پوچھیں وہ پتا ہوں اس کی کمنٹ اس کی فلو کمنٹ کم کرتے ہیں وہاں پہ جو لوگ مجھے دوتا ہوں ہمارے جو پڑے لکھی جاہل لوگ ہم آشالہ کہتا ہوں وہ بچارے اب اب اسے پوچھیں کیسے ہو گیا بھائی اس کے لگ گیا وہ اتنا اب کیا آپ ایک گھنٹ میں چار سو لوگ اپلائے کر سکتے ہیں نہیں نہیں میں ڈیلی ایکن کریں چار پائنٹ بڑھنے کو سر لوگ ہمیں ہم کہتے ہیں لوگ کرتے ہیں لوگ اسی طریقے کرتے ہیں وہ پیچھے لوگ پڑھ جاتے ہوں میں نے کیا اس کے بعد میں نے ڈیلیر نہیں کیا لیکن ڈیلی میں مسینجر پر سر اللہ پاک کامیاب کرے آپ کو اور میں گائی با بتاتا ہوں اس ٹائم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جب میں میرا سٹاپ بتاتا کہ ہمارے آج بھی آج دس ویزے لگے ہیں جن پیج پہ لگائیں ہم ایک سب ویزے پیج بلکل نہیں مزید ترقی دیں آپ پیڑا جائیں اور پاکستان کا نام روشن دیں اور اپنے جو بچے ہم کو حلال رس کمائیں ٹھیک ہے جی ٹینک جی اللہ